لیکن میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عثمان حیدر ڈوگر صاحب پولیٹیکل افیرز کے ایکسپرٹ ہیں یونائٹ نیشنز ابھی تو نیرو بھی کے اندر ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آہ تینکیو جی مجھے آپ سن رہے ہیں سر جی میں آپ کو سن سکتا ہوں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آہ تینکیو بہت شکریہ اس طرح دیکھ رہے ہیں محشیت سیاست معاملات کیونکہ آپ یہ سر کر رہے ہیں یونائٹ نیشنز کے اندر کو حالات کیا جا رہے ہیں دو ہزار بیس گزرا دو ہزار اکیس شروع ہو چکا ہے کس طرح آپ کا تجزیہ ہے کیا کہیں گے جی میں اس کو تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹیو میں لے کے جاؤں گا ٹوانٹی ٹوانٹی کو تھوڑا سا کیونکہ پاکستان کو آپ آئیسولیشن میں تو دیکھ نہیں سکتے آپ کو گلوبلی ہی دیکھنا پڑے گا اور اگر ہم ٹوانٹی ٹوانٹی میں دیکھیں تو جی ڈی پی نے کیسے افیکٹ کیا بیگسٹ اکانومیز آف تی ورل کو لائک امریکہ مائنس سور پوائنٹ سی پہ چلا گیا یوکے مائنس الیون پوائنٹ سی پہ انڈیا مائنس نائن پوائنٹ سکس پہ جیرمنی مائنس سکس اور جپان مائنس پائی پوائنٹ سی پاکستان ہے مائنس زیرو پوائنٹ سور اور اس میں جو اکانومی جس نے بہتر پرفارم کیا وہ تھا چائنہ اور چائنہ بھی صرف ون پوائنٹ نائن پہ گیا اور ایک چیز ہمیں یہاں پہ نوٹ کرنی چاہیے کہ چائنہ نے کورونا وائرس کو کرٹیل کر لیا بہت جل دی right in the beginning by march چائنہ was over with all this اس کے بعد چائنہ کی انڈسٹری چائنہ کی چیزیں اس پروسس میں تھی کہ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کورونا وائرس کی کٹ کسی کو چاہیے تھی تو چائنہ پروائیڈ کارا یہاں پر میں 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 نہیں یہاں پر کوئی کریڈیٹ کوئی کریڈیٹ اور کوئی کریڈیٹ but the fact of the matter is کہ اتنی بری اکانومی جب پرفارم کر رہی تھی world wide تو پاکستان گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز نے بہتر پرفارم کیا like اس میں کہلیں کہ جو ان کا سٹیمیلیس پیکش تھا 1.2 ٹریلین روپیز کا جس میں انہوں نے 6 ملین ڈیلی ویجز جو تھے ان کو جو پیسے دیئے اس کے بعد 12 ملین لوگوں کو احساس پروگرام کی تھی ہے جو انہوں نے دیا پلاس جو سبسیدیز دی گئیں الیکٹرسیٹی کی ماد میں انڈسٹی کی ماد میں that has actually helped to revive the economy ورنہ آپ 0.4 پہ نہ ہوتے آپ بھی minus 5 یا minus 6 کی طرح یا انڈیا جیسے میں کہہ رہا ہوں minus 9.6 پہ چلا گیا تو things would have been much worse اگر جورمنٹ کی پالیسیز بہتر ڈیریکشن میں نہ ہوتی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ excellent ہے performance but i am saying کہ ان کی ڈیریکشن ٹھیک تھی اور اگر ہم بات کریں یہ جو میں figures quote کر رہا ہوں یہ wikipedia پہ ims پہ world bank پہ اسمہ صاحب میں اس میں ایک چیز ایٹ کروں اگر میں کہوں کہ وہاں lockdown تھا اور سخت lockdown تھا curfuse سے اس کا impact وہاں زیادہ پڑا ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی نہیں میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں امریکن الیکشنز کو تو امریکہ میں ریلیز بھی نکلی الیکشن پی ہوئے وہاں پہ چیزیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا لیکن میرے شاہر میں even world health organization نے پاکستان گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کی جو پولیسیز تھیں سمارٹ لاکڈون کی and not closing the whole country that has actually paved the way for the revival of the economy and towards the improvement of the economy of the pakistan تو میرے شاہر میں ان چیزوں نے آپ کو help کیا لیکن having said that اب جو second wave آگئی پاکستان میں تو دیکھیں سم ٹائم we being the citizen have to behave responsibly اگر ماسک لگا کے جانا ہے ایک policy ہے لیکن کہ گورنمنٹ ایک حد تک enforce کر سکتی ہے گورنمنٹ آپ کو ہر وقت دنڈا لے کے نہیں کھڑی ہو سکتی کچھ رسپونسیبیلٹی ہے citizens کی کہ already آپ کی economy بہت پیچھے جا رہی ہے you are already suffering because of so many issues external internal deviance politically and security issues and threats اور وہاں پہ آپ اگر وہ جس طرح کہتے ہیں کہ health is wealth اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے تو پھر دوبارہ پیسے نہیں کمائے جا سکتے اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کا کاروبار خراب بھی ہو گیا تو آپ اچھی صحت کے ساتھ دوبارہ پھر کھڑے ہو جاتے اپنے پاؤں سر ایک اور بڑا سوال ایک بڑا سوال کہ ہمارے پاس vaccine کب دستیاب ہوگی ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے دوسرا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس virus first phase میں بھی second phase میں بھی اللہ کا کرم ہے اتنا active نہیں ہے یہ جو دوسرا mutate ہوا اس کا strain یہ دوسری کراچی کے اندر cases ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا ایکٹیو نہیں ہے اتنا خطر ہے خطرناک میں اس کو خطرناک جس طرح سمجھتا ہوں بہت خطرناک حد سے زیادہ خطرناک میرے اوپر ذمہ داری ہے میں لوگوں کو aware کروں سب کچھ بتاؤں ہماری جو سب سے زیادہ export بڑی ہے جس کی خان صاحب بھی بات کرتے ہیں سب بھی جی بلکل میں آرہا تھا ادھری میں بلکل اس چیز سے وہ ڈینائے نہیں کر رہا کہ اگین ای وڈ سی ایک بہتر پالیسی ایک مارٹ لگڈون کیا گیا رادر دن شٹنگ ڈاون کمپلیٹلی از ایت ہیپنڈ اینا نیبر جس کی وجہ سے ان کی اکانومی اور بیٹھ گئی لیکن یہاں میں ایک اور چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ اس کوویٹ سے پہلے بیکٹ ان 2018 لک افریکا پالیسی ایک ڈاکومنٹ میں نے لکھا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب گومنٹ میں نہیں تھے سی سی شیئر بیٹھ ہم اور اگر گوڈ گوڈ ایک ریڈ نو آرہ ریڈ 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 ریزاک کروائی دیکھ وزن 30 جنوری 2020 اس پالیسی کا آپ کو بہتر سمرات ابھی نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے میڈیا میں اتنی بات نہ کی گئی ہو اس ٹاپک پہ تو ای شوڈ ٹچ اٹھ آپ کے 3.7 3.6 بلین ڈالر سے کبھی بھی ایک پورس افریکا میں بڑے نہیں اس کرونا وائرس میں اس لاکڈ ڈاؤن میں اس پوری مجیشت کے حالات میں بھی آپ نے 4 بلین ڈالر کو کر لیا افریکا کی طرف ایکس پورٹ کرتے ہوئے یہ کہنا کہ کچھ چیزیں کئی اور بند ہی نہیں جیسے ہمارے پرائم میسٹر اکثر کہا کرتے تھے تو میرے چال میں چاند اور رائٹ ٹیپل کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اور بہت موٹیویشن کی ضرورت ہے ڈے ان ڈے آوٹ کام کریں گے تو چیزیں ریورس ہوں گی اور جیسے آپ نے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ہاں وائرس اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا ابھی یہ جو second mutated وائرس آگیا آپ کا یوکی میں یا ان ڈیفرن پارس آگیا تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے اور یہ بہتر پالیسی ہم میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی زمیداری دکھانے کی ضرورت ہے اور ہم رائٹ ٹریک انشاءاللہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف آپ کو پریڈک کر رہا ہے ایشن ڈیویلمنٹ بینک پریڈک کر رہا ہے کہ آپ کی گروت بائی نیکس جون اٹھ پلس مائنس یہاں میں ایک چیز کا اور ذکر کرتا چلوں کہ یہ اکنومک انڈیکیٹرز یہ چیزیں یہ اوپر نیچے یہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ کلکولیٹ ہوتی ہیں آپ کی سیچویشن کے حساب سے جس میں پی ڈی ایم بھی جل سے کر رہی ہوگی جہاں پہ دھماکیا بھی ہو رہے ہوں گے کرونا کی سیچویشن بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا میں اس طرف آپ کا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایکانومی پولیٹیکل ایکانومی اور پولیٹیکل ایکانومی کو الہدہ کر کے دیکھیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا دیکھیں آپ وزیرستان میں سیاسی اس سے کام آئے گا بلکل دیکھیں وزیرستان میں آپ کیوں نہیں جا رہے آپ کہتے ہیں وہاں سکیورٹی ٹھیک نہیں آپ لاہور کراچی بگ سیٹیز میں جا کے انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں باہر کا انویسٹر چاہیے تو آپ کو پولیٹیکل حامنی بھی چاہیے آپ کو سکیورٹی سیچویشن بھی ان آرڈر چاہیے اور آپ کو پولیٹکس اور ایکانومی کو سائی بائی سائی لے کے چلنا ہے اور تو ایک 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 لیٹی رہیڈ بک کی نیشن فیل پرائی ریزن ریزن جو پہنی ریزن بک اور پہنی ریزن ویڈیویر سیچویشن دیکھیں کی اکانومی ٹھیک بھی کر لیں گے وہ سسٹینبل نہیں ہوگی آپ کی جو سسٹینبل نہیں ہوگی آپ کی پراغرس سسٹینبل نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کھوڑا سا ڈریکشن ٹھیک کی جا رہی ہے اور بہت رائٹلی آپ کی جو مجھ سے پہلے انکر پرسن تھی صدرہ میر پرابلی شی منشنڈ کہ جی آپ پرانی بات کرنے کی آپ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا اپوزیشن نے کیا کیا this is the time to talk about your own performance کہ آپ جب بھی آئیں آپ بتائیں جی یہ میری منسٹری ہے یہ میری جگہ ہے جہاں میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ میں اس مہینے میں یہ پراغرس لے کیا ہے صحیح 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 صاحب کو چاہیے اپنے منسٹرز اپنے لوگوں کو اپنے ڈریکٹرز کو جو جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہوئے اگر پر فارم نہیں کر رہے تو بیٹر ٹیل ڈیم تینکیو ویری مچ سر بڑی مہربانی سر عثمان حیدر ڈوگر صاحب افسر سیاسی امور اکمہ میں متحدہ نیرو بیمی کے اندر ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم نے اندر ہے بریکٹ